یہ بات زیادہ لمبی ہو جائے گی باقی تفصیلات پھر اگر وقت ہوا تو انشاءالہ سپریم کورٹ والا بھی دلچسپ معاملہ ارز کروں گا لیکن اس وقت میں یہیں پرسکوں بہت شکریہ جیدی کانس صاحب بات مجھے یاد ہے مجیب صاحب جب عدالتی کاروائی میں آخری دن تھا ہماری بحث کا مجیب صاحب کی بحث ختم ہوئی تو لاہوری فریق جو ہماری جماعت کا ہے ان کے ایک نمائندہ غالباً شیخ عبدالوحی صاحب ان کا نام باہد یا ماجد وہ بھی وہاں پر پیش ہوئے ان کی باری آئی وہ اٹھ کر جب بحث کرنے لگے تو اس عدالت کے صدر آفتاب حسین صاحب نے کہا کہ جی مجیب صاحب نے بڑی فاطلانہ بحث کی ہے تو اگر آپ اس کے علاوہ کوئی زائد بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحریری طور پر عدالت میں جمع کروا دیں ٹھیک ہے جی ویا ایک درخواست گزار کی ابھی بحث تحریری طور پر عدالت میں جمع ہونی ہے یہ آرڈر دے کر وہ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے وہاں سے آدمی آیا کہ جی مجیب صاحب آپ کو جائزہ بلا رہے ہیں یہ اندر چلے گئے ان کی پیروں تعریف کیجئے ہم آپ کی پلیڈنگ سے بہت متاثر ہوئے اور پھر کہا کہ جی آپ کی درخواست خارج کی جاتی ہے اب اس بات پر گوھر کریں کہ دو درخواست گزار ہیں ایک درخواست گزار کی بحث تو مکمل ہو گئی دوسرے درخواست گزار کی بحث انہوں نے سنتے سننے سے انکار کرتے گا کہ آپ اپنی بحث تحریری طور پر جمع کروا دیں ابھی تو بیچارہ وہیں بیٹھا ہے وہ گھار جائے گا پتہ نہیں ہفتے میں تحریری بحث لکھے گا دو ہفتے میں پھر جمع کروایا گا پھر جاج پڑیں گے لیکن اس کو حکم دینے کے پندرہ منٹ کے اندر اندر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا گیا تو یہ عدالت کی حیثیت ہے اس شریعت کی شاید دنیا کی تاریخ میں عدالتی تاریخ میں ایسا واقعہ کبھی نہ ہوا ہو کہ کسی فریق مقدمہ کی بحث عدالت میں جمع ہونے سے پہلے اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا گیا بڑی عجیب تھی جی بات کالوں صاحب نے ذکر کیا ہے یہ جو ہے نا کہ بس اس عدالت دباؤ معلوم ہوتا ہے ذہنی اتنا تھا کہ کوئی صاحب یہ چاہتے تھے کہ ایک متفقہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے ایک دفعہ اٹھ گیا ہے تو پھر پتہ نہیں یہ اتفاق بھی کریں گے ہر کوئی بھات بھات کی بولیئے بولے گا اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا احسان ہے میں کوئی چیز نہیں ہوں میرے پیچھے علماء کی ایک پوری ٹیم کھڑی تھی لیکن جو باتیں وہاں پر ہماری طرف سے پیش کے گئیں ان کا جواب دینا آسان کام نہیں تھا ان کے لئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب متفقہ فیصلہ کر کے اٹھو ان کے اوپر دباؤ تھا وہ کر کے اٹھیں